کسی نے کہا جو ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے کسی نے کہا کہ بارود کے نشانات میں لے بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اور اس کھلنڈرے پن کے نتیجے میں اور ان کی ناہلی کے نتیجے اور نالائکی کے نتیجے میں جو نقصان پاکستان کی فورن پولیسی کو اور پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات کو ہوا ہے وہ میں سمجھتی ہوں شاید سات دہائیوں میں نہیں ہوا اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی اہم کانفرنس جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان ہونی تھی وہ انہوں نے تجاجن کینسل کی اس کے نتیجے میں انہوں نے پہلی دفعہ شاید میں اگر غلط نہیں بول رہی تو انہوں نے پہلی دفعہ اپنی ٹیم وہاں سے بھیجی اور اپنی ٹیم ان کی تحقیق یہاں پہنچ چکی ہے شاید اور تحقیقات جو ہے وہ انہوں نے اس ٹیم کے حوالے کی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ چھوٹا نقصان ہے اور اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ان میں کوئی ایک فیصد بھی اہلیت ہے کہ یہ اس نقصان کا ادارہ جو ہے ازالہ کریں گے اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا جو پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات کو دھچکا لگا اس پہ آج انڈیا بغلیں بجا رہے ہیں اب وہ جو ہمیں موڈی کا یار کہتے تھے اور جو اپوزشن کو غدار کہتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں اور آج کیوں ہمارے عسکری اداروں کے سربراہان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے جو یہ جو اس نے انہوں نے یہ جو کرتود کیے ہیں ان کے لیے جو بھی اس پہ نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے ان کو اس وقت بیجنگ میں جانا پڑا اور جا کر وہاں ان کے کیے ہوئے کرتود جو ہیں ان میں سے جو بھی ہم اب اس وقت نکال سکتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی راستہ وہ ہو رہے لیکن وزیراعظم کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں دوسری بات اسی طرح افغانستان جو کہ اس وقت چاہید بھارت سے بھی ہوسٹائل ہے اور ہمارے ملک میں اس وقت ٹو فرنٹ سیچوئیشن ہیں دونوں فرنٹ ایسٹرن اور ویسٹرن ہمارے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب اور وزیراعظم کے وزراء اور مشیر جو ہیں ان کی تمام تر اس وقت جو فوکس ہے وہ الیکشنز رکھ کرنے پہ ہیں دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رانا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کل وزیراعظم نے کی جو ستر سال سے ہم نے نہیں سنی کہ کشمیر پاکستان سے الہاک کرنے کے بعد بھی الگ ہونے کا آپشن پہ عمل کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ نہیں بتا سکتے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کشمیر اس ملک کا ستر سال سے شہرگ ہے یہ ہماری سٹیٹ کی پولیسی ہے یہ وہ پولیسی ہے جس کو سنتے ہوئے اس ملک میں کئی نسلیں جوان ہوئیں اور اس پہ کئی ہزاروں کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے اور فوجیوں نے جو ہے اپنی جان قربان کی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا ایسی چیز ہے جس کو وہ کہہ رہے میں نہیں بتا سکتا وہ کیا ہے راز جو چھپایا جا رہا ہے وہ کس کے ایجنڈا پہ تشکیل دیا گیا ہے وہ کون سی اپشنز ہیں جن کا ذکر انہوں نے کہا کہ ہم میں نہیں کر سکتا جو نہ ہمیں پتا ہیں بحیثیت پاکستانی نہ کشمیریوں کو پتا ہیں یہ اپشنز کس نے دی ہیں یہ اپشنز کس جگہ بنی ہیں یہ پلان اور پولیسی یہ کہاں سے آئی ہے اور اس میں پارلیمنٹ کو کیوں بائے پاس کیا گیا ہے ایک پلان کے تحت پارلیمنٹ میں آپ ایسی کوئی بات آپ کو کرنے ہی نہیں دی جاتی آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا آپ کو وقت ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ اس ملک کے مسائل پر اور اس ملک کے خارجہ پولیسی کے مسائل پر عمل کریں اور اس کے بات کریں اور اس کے بعد وزیراعظم پاکستان ایک عوامی جلسے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے ہمیں اس پر سخت تشویش لاحق ہے اس سے پہلے انہوں نے اس ملک کے نیوکلئر پروگرمز پروگرمز کے بارے میں اسی قسم کے بیانات دیئے تھے اور اس پر بھی آج تک کوئی خاطر خواہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب ہمیں موصول نہیں ہوا اس کے بعد یہ سب مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے وزراء لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی بندی گالہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ جو مرضی چاہے فیصلہ کریں یہ کشمیر ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور ہم یہی بات جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا ہم ہزار سال جنگ کریں گے کشمیر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا چہید ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا ہم غانس پوس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے لیکن آج حالات یہ ہے کہ غانس پوس ہم کھا رہے ہیں اور ایٹم بم ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے سلوشن ہے کہ اس کے تین ٹکڑے کر دیے جائیں وہ آپ کا جو مشورہ تھا موڈی نے اس پر عمل کیا اور کشمیر کے ٹکڑے کر کے مقبوضہ کشمیر کو زم کر لیا اب یہ جو نئی کہانی ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کی نظر ازاد کشمیر پر ہے اور اگر ایسا ہے اور اگر یہ پالیسی کہیں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے تو جو پالیسی آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی جو پالیسی عوام کے سامنے نہیں آئے گی اور جس پالیسی کو مبم اور چھپاوا کہا جائے گا کہ میں نہیں بتا سکتا تو بات ہی ہے کہ وہ پالیسی پاکستان کی عوام اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہمارا وہی موقف ہے جو کشمیر پہ ستر ساتھ سے تھا جس کے لیے ہمارے لیڈروں نے جان دی اور آج تک وہی موقف ہے جس کے لیے شہید ظلفکار علی بھٹو نے جان دی اور محترمہ بینظیر بھوٹو میزائل ٹیکنالوجی اپنی جیب میں رکھ کر لے کر آئیں اس کے نقشے لہذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کی توجہ اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہونی چاہیے اس وقت آپ کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ پہ ہونی چاہیے جو ایک اشاریہ آٹھ بلین ہو گیا ہے اس وقت آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ جو ہے وہ تیس فیصد تیس فیصد جو ہے وہ گر گئی ہے آپ سرپلس کی باتیں کرتے تھے آپ ایکسیس بجلی کی باتیں کرتے تھے ہمیں عید کے دن بھی سکون سے ایک دن بھی ان انٹرپٹڈ بجلی نہیں ملی کہاں ہے وہ سرپلس بجلی آپ بات کرتے تھے کہ ہم نے روپیہ مضبوط کیا آٹھ ڈالر ایکسٹھ ایکسو باسٹھ پر ہے اور روزانہ کے حساب سے مضبوط ہو رہا ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے آپ کے ملک پر ہے آپ کے کشمیر افیرز کے منسٹر سوائے عورتوں پر حرزہ سرائی کرنے کے گندی زبان استعمال کرنے پر جس کا پہلا کام کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے وہ کہاں ہے اور وہ کیوں ہے اور وہ کیوں اس وقت تک اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے میں ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کام کے لیے جو اس کو تفویز کیا گیا ہے تو وہ الگوچھے کر دینا چاہیے یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے اور یہ اتنا چھوٹا اور اتنا سستا کشمیر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر بند کمروں کے پیچھے اس کا سودا کر دیں گے اور کوئی جو ہے آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا ہمیں سمجھتے ہیں کہ فوراں سے پیشتر اس کی ایکسپینیشن آنی چاہیے جو سلوشن ہے اور یہ سلوشن کہاں بنا رہے ہیں اور کون بنا رہے ہیں ہمیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے اس کے حقائق ہیں مہت شکریہ کشمیر کے آنی چاہیے ہمیں اس کے حقائق ہیں جیسے پارلیمنٹ درستہ یہ بتانی ہے کہ بیٹھ پارٹی کا وادے بام پاف کیا ہے بیٹھ پارٹی کا وادے بام پاف کیا ہے وہ اندار خان نے کرنا کہ کشمیر کو آدادی کا اOPشن دے گی پاکستان سے رہا کے بعد ہاں بیٹھ پارٹی کا وادے بام پاف کیا ہے اور اس سے پہلے فسکس ہوا پہلی بات جو آپ نے کی اس کا تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تشدد کی سیاست پر نہ یقین رکھتی ہے اور نہ اس قسم کے کام کرتی ہے یہ جس نے بھی پاکستان پیپلز کا پارٹی کا نام لیا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پارٹی اس کی جو ہسٹری ہے اس کا جو ماضی ہے وہ اس پہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے پور امن سیاست کی ہے اور گولی چلانا تو جی دور کی بات ہے ہم تو غلط زبان بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں کرتے اور دوسرا آپ کا کیا سوال دوسرا سوال یہی تھا اس کا میں نے آپ کو جواب دیا میں ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں بتا سکتا تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس نے بنایا ہے جو پیانیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر کون ہے وہ جو ان کو یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے الہاق کے بعد بھی الگ ہو سکتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ہمارا موقف اس پر کشمیر کشمیریوں کا ہے لیکن ہمارا موقف یہ بھی ہے کہ آپ نے جو خواہش کی کشمیر کے تین ٹکڑے کر دیا جائیں وہ موڈی نے پوری کی اور مقبوضہ کشمیر کو ضم کیا اور اس کے بعد اگر آپ آزاد کشمیر پر بیٹھ کر کسی بند کمرے میں کوئی سودا کریں گے تو اس کے لئے پورا پاکستان نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتی ہو اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ نہیں ہونے دیں پر ویسر صاحبہ جیسے کہ کشمیر میں انتخاب بھی مہم ختم ہو چکی ہے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ وفا کی حضرات کی انوار بکتی وہاں بیسہ بھی چلائے گا وفا کی وسائل استعمال ہو رہے ہیں اگر موجودہ کشمیر کے انتخابات کے ریزرٹ چنائے جاتے ہیں جس طرح ماضی میں پاکستان میں ہوا تو پاکستان اس پارٹی کیا کرے گی اس کے لائے میں کیا ہوگا الیکٹوریل کوڈ آف کانڈکٹ تھا اس کی جتنی دھجیاں اس حکومت نے اڑائی ہیں اور ان کے بار بار تنبیہ کرنے پر ان کے ایکشن لینے کے باوجود وزیر اعظم اس وزیر کو ساتھ لے کر جاتے رہے دیگر وزراء پیسے بانٹے رہے لیکن کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں اس الیکشن کی کریڈیبیلیٹی خود وزیر اعظم پاکستان اور ان کی قابیدہ نے اس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور اس کے بعد جو بھی ریزلٹ ہوں گے ان میں اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی جو لوگوں کا ایک ریاکشن ہے ان کے خلاف وہ اپنے جلسوں میں دیکھ لیا اور اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی تو پھر وہاں سے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تحریک آغاز یہی کشمیر کے الیکشن ہو اور یہی سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو پاکستان میں شکریہ